بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یاکوب ہے اور میں لاہور پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ لوگوں کو آئلس میں ہیلپ کر رہا ہوں آپ سب لوگ تیار ہو جائیں ایک بار پھر اب ہم نے لسننگ کو کریک کرنا ہے اور لسننگ کو میں ایک الٹے طریقے سے کریک کر رہا ہوں رائٹ اور اسی طریقے سے اب میں آگے کنٹینیو کروں گا اس کو لسننگ کا سیکشن ٹو ہے اور سیکشن ٹو میں جو question type ہے وہ ہے ہمارے پاس multiple choice اکثر مجھے میسے جاتے ہیں جی multiple choice دیا ٹپاں دے ہو اوکے یا پھر کہہ پہنے multiple choice کی ٹپس نے give us some tips about multiple choice question that's quite difficult for us to solve and all that stuff so اب میں multiple choice کو crack کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا یہ جو multiple choice ایسا یہ تھوڑا different قسم کا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے choose two letters آپ کو پانچ letters دیئے ہوں گے پانچ میں سے آپ نے دو letters choose کرنے ہے جو audio کے مطابق ہیں یہ تھوڑا مشکل سا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے statement دی ہوتی ہے نیچے تین options ہوتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں آپ کو پانچ statements دیں ہیں ان پانچ statements میں سے آپ نے دو statements کو choose کرنا ہے تین extra statements ہیں بڑا strong trap ہے اس کا audio میں listening اور reading میں traps ہیں بے تہاشا ان traps سے بچ جائیں گے تو آپ کا bench score اچھا آ جائے گا آئیے آغاز کرتے ہیں which two changes have been made question کیا ہے new staff at theater theater میں کوئی نیاز staff ہے اس کے بارے میں یہ پوری audio ہے یعنی آپ نے visualize کر لینا ہے کہ اچھا theater کا کوئی نیا staff ہے اس کے بارے میں یہ topic ہے اس کا title question کیا ہے which two changes have been made so far during the refurbishment of the theater اب theater کی refurbishment کے دوران کونسی دو تبدیلیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں یہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ list دیا ہے یہ list آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں پانچ options ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ان پانچ options میں سے وہ کس کی بات کرتا ہے سب سے پہلے جب آپ کو time دیا جائے گا questions کو پڑھنے کا تو آپ نے ان options کو جتنا short کر سکتے ہیں آپ نے کر لینا ہے کیسے some rooms now have a different use so rooms different use ٹھیک ہو گیا some rooms now have a different use اتنی لمبی statement ہے اس کو short کر لیں اور جب audio چل رہی ہوگی جو words آپ نے underline کیا ہے صرف اور صرف آپ نے ان words کو دیکھنے ہے اگر پورا sentence پڑھنے بیٹھ گئے تو پھر جو آپ سن رہے ہیں وہاں سے آپ کی attention ہٹ جائے گی اور وہ چاہتے یہ ہے کہ اس کی attention ہٹے اور اس کا بین نیچے جائے تاکہ دوسری واری آئیٹس کرے تیجی واری آئیٹس کرے چودی واری آئیٹس کرے انہا واستے تھے بہت وڈیا کام ہو جائے گا لیکن ساڈے پیسے جاندے نے okay next a different type of sitting has been installed so just underline different type of sitting installed different type of sitting ya پھر صرف different sitting installed can I see no me a seat on wali okay like that see here and elevator has been installed elevator installed بات سمجھ رہا ہے نا جو options ہیں ان کو جلدی اور یہ نا پھر آپ کا mindset بن جائے گا article ہو گیا preposition ہوگی ان چیزوں کو تو آپ نے ignore مارنا ہے ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے جیسے لکھا ہے نا an elevator has been installed helping work کو بھی ignore کر دیں right elevator installed that's it اس کے بات ہے the outside of the building has been repaired simply outside building repaired ہو گیا نا کام آسان یہ جان کے sentences کو لمبا کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ بھی توجہ دے وہاں سے توجہ ہٹے اور اس کو سمجھ نہ آئے next extra seats have been added simply extra seats added صحیح ہو گیا اب اس کی آڈیو جب چلے گی تو آپ کے لیے ان سوالوں کو سکین کرنا آسان ہوگا اب آڈیو ذرا میں تانوں پڑھ کے سنانا ہے تھا کہ پتا چلے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اوکے جی یہ اس کا آغاز کرتے ہیں کہتے ہیں it's an old building اور اس کے جو answers آ رہے ہیں میں آپ کو وہاں سے بتاتا ہوں یہ اسی کے بارے میں اس کوششن کے بارے میں بیسیگلی یہ کوششن نمبر 11 and 12 ہے ہمارا تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی it's an old building and it's been modernized several times yeah آپ بھی دیکھ سکتے ہیں screen پہ in fact as you can see we are carrying out a major refurbishment at the moment اب یہاں سے سمجھ آگیا اچھا ٹھیک ہے they are carrying out the refurbishment at the moment the interior has just been repainted and we are about to start on the exterior of the building interior who care where they have repainted and we are about to start on the exterior of the building exterior pair of you know naikam karna shuru karna hai or yaha pe kali cover yaha pe liqha where the outside of the building has been repaired to any yoga yeh kya hai yeh bought what the trap hair bought but a gara hai just me wapo girane ki kooshish karret option d hai the outside of the building has been repaired or yaha pejna book kya firma raya in the interior has just been repainted and we are about to start on the exterior of the building is kamat live a option naika to see up make her name soon my horseage of words up to underline kena was statement jabai g aap na yeh dekhnika yeh hai yanan right that is what you got to see let's go ahead abhi map ko or be traps but anga eyes cut tia pancha a good man who made her shuru may bethaya thug a all right there'll be a big job the works running over budget so we've had to postpone installing an elevator above can get the elevator are the in clicker the USA answer a not at all can you cover so we've had to postpone installing and elevator bought what the trap a heavy up can you carry up a ya billy care and elevator has been installed what a care is co postpone but it's so much for me it's not that c b yis ka answer naihi hai baat samaj rahe na yeh chilaakiyahan lagathe yaar yeh chiz samaj jau meare baayi is chiz ko samaj jau jitne bhi loo ghaen joe meri video dekh rheye en chiz hoon understand karo to phir dekho listening ka tu log band bajabhae bhajao gei issteh pehel ek listening to logon ka band bajabhae bhajae iris ka aap log band bajabhaeo ge definitely see yeah all right سو یہ آنسر رائٹ نہیں ہے یعنی سی آنسر جو ہے وہ بھی رائٹ نہیں ہے اس کا ایلیویٹر کا انہوں نے کہا پیسے نہیں ہے پیسے مک گئن ہے اس وجہ تو نہیں کر رہے i hope you're happy running up and downstairs when the theater was built people were generally slimmer and shorter اب بتا رہے ہیں جب theater بنا تو لوگ چھوٹے تھے اور پتلے تھے then now آپ کی نسبت and the seats were very close together کہ seats بارت close تھی we've replaced them with larger seats اب انہوں نے کیا کیا ہے ان seats کو replace کر دیا ہے بڑی seats کے ساتھ with more legroom کے ٹانگے رکھنے کی جگہ جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ ہو گئی ہے now what do you say this means fewer seats in total آئیے دیکھنے کوئی option ہے اس سے related they are saying a different type of seating has been installed yes why because they are saying we've replaced them with larger seats اچھا ایک چیز اور ابھی جو ورڈ use کر رہے ہیں them کا یہ them کا ورڈ refer back کر رہے ہیں refer back کس پہ کر رہا ہے seats پہ کر رہا ہے یہ بڑی چلاکی لگاتا ہے میں نے دیکھا ہے جملے میں ایک جگہ پہ seats لگا دے گا اس کے بعد ہر جگہ پہ they them they them they them لگائے گا اور ہم لوگ سنتے ہیں اور confused رہتے ہیں یہ they سے کیا مراد ہے them سے کیا مراد ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ they جو ہے referencing word ہے بات seats کی کر رہے ہیں them جو ہے وہ بھی referencing word ہے بات seats کی کر رہا ہے یہ اپنے دیکھنا یہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ بار بار دے 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 اور answer بڑا آسان تھا لیکن اب سمجھ نہیں آرہی تھی کہ دے کس کو کہہ رہا ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ دے جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں actually so یہ اس کا answer ہوگی ہے جناب ٹھیک ہو گیا listening میں ہم ایسے کریں گے تو بات بنے گی یہ نہیں پت پتے کیا ہوتا ہے لوگ test پہ test کرتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں سنتے سنتے سے آپ اتنی توجہ نہیں دے پاتے جتنی توجہ آپ پڑھنے سے دے پاتے ہو بات کو سمجھو یار جب آپ پڑھتے ہو جب آپ کے سامنے text آجاتا ہے آپ اس کو پڑھتے ہو آپ زیادہ توجہ دے پاتے ہو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے examiner کی چلاکیاں کیا ہیں اور جو میں 10 test کا آپ کو challenge دے رہا ہوں یہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ 10 test کرنے کے بعد آپ مکمل طور پر اس کی مکاری کو اس کی ایاری کو سمجھ چاہو گے کہ ہاں بھئی وہ اس طرح مجھ پیوار کر سکتا ہے میرا دشمن تو اب میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا اچھا جی آگے چلتے with more leg room this means fewer seats in total but we've taken the opportunity to install seats that can easily be moved install seats یعنی وہ پھر آگیا ہوئی a different type of sitting has been installed different type پہلے بتایا کہ لوگ چھوٹے تھے and all that stuff I don't need to explain that okay that's what they are saying okay to create different acting spaces we've also turned a few اب دیکھتے ہیں یہ اگلی کیا بات کر رہے ہیں ہمارے پاس کیونکہ بھی جو options ہیں وہ باقی ہیں we've also turned a few store rooms over to other purposes یعنی کچھ store rooms کو ہم نے turn کر لیا اور اب ہم ان کو دوسرے purposes کے لیے استعمال کر رہے ہیں like using them for meetings کہ ہم انہیں meetings کے لیے استعمال کر رہے ہیں option کیا ہے some rooms now have a different use سوکھ ہے ہاں okay some rooms now have a different use یہاں پہ یہ دیا اور وہاں پہ کہہ رہا ہے we have also turned turned کہتے ہیں تبدیل کر دینا a few store rooms over to other purposes like using them for meetings ٹھیک ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ آڈیو میں وہ کیا کرتے ہیں اور ایکچولی جو question دی ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اور میں نے اس کو سمجھنا کیسے ہے نیکس آگے چلتے ہیں جی نیکس question ہے ہمارے پاس 13 and 14 یہ بھی وہی type ہے which do facilities now facilities کی بات کر رہے which do facilities does the theater currently یہ جو currently ہے نا یہاں پہ آپ کو مار مارے گا اس طرح کے جو words ہیں ہم کے ارگر بڑا دائرہ بنا لیں دائرہ اس لیے بنا لیں کہ یہاں پہ کہہ رہا currently وہاں پہ کہے گا ہمارے پاس ہوا ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہوگا وہاں پہ چلاکی یہ لگائے گا کہے گا یہ ہم کریں گے کریں گے بھی اس category میں نہیں آئے گا بات سمجھ رہے ہو نا یہ جو currently کا word ہے اس word سے اس نے آپ کو اتنا trap کرنا ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے جو وہ کہہ گا ہمارے پاس پہلے یہ تھا وہ option نہیں ہے جو وہ کہہ گا ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی option نہیں ہوگا جو ابھی موجود ہے جس کے لیے وہ present tense use کر رہے ہیں وہ options right options ہوں گے ہاں okay مزا آ رہا ہے نا مجھے بھی بہت مزا آ رہا ہے مزا بھی آتا ہے جب آپ کسی چیز کو حقیقت میں اس کے اندر گھس جاؤ خوج لگا لو پھر مزا آتا ہے کام کرنے کا سو which two facilities does the theater currently offer to the public facilities can rooms for hire backstage tours hire of costumes a book shop a cafe اب یہ ساری چیز ہیں میں سے آپ نے دو سیلیکٹ کرنی ہے اور تین کے ساتھ trap بھی ہوں گے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ currently وہ کیا offer کر رہے ہیں اور باقی جو trap ہیں وہ past کے بارے میں ہوں گے future کے بارے میں ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں ان questions کا answer کہاں پہ ہے اچھا جی کہتے ہیں we try hard to involve members of the public in the theater one way is by organizing backstage tours a backstage two words yellow organize کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوئے question ہے which two facilities does the theater currently offer to the public or backstage tours اس نے کیا بولا ہے اس نے بولا ہے one way is like we try to we try hard to involve members of the public in theater one way is by organizing backstage tour so people can show round the building and learn how our theater operates these are proving very popular these are proving come at level yeah abhi car hey hey so this backstage tour is going to be the right answer to go get backstage tour be a option up from will get a big option of me or tlach karna right what we are finding is that people want to have lunch or a cup of coffee while they are here about like a jar at this either of huh so we are looking into the possibility of we are looking into the possibility کا مطلب ہے کہ یہ کام ابھی نہیں ہو رہا we are looking ابھی دیکھ رہے ہیں possibility اس کی یعنی امکان کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے we are looking into the possibility of opening a cafe in due course اب جو ہوگے نا مسوم مسوم لوگ کوئی لدھیانہ سے ہوگا کوئی امرت سر سے ہوگا کوئی لہور سے ہوگا کوئی کراچی سے ہوگا کوئی نئی دلی سے ہوگا یہ مسوم لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں وہ جناب کیفے کو ان ان سرکل کر دیں گے اور پھر آکے پتہ کیا کہیں گے آئیلس لسننگ تو میرا بہت اچھا ہوا تھا پتہ نہیں اتنا بینڈ کیوں نہیں آیا بھائی بینڈ اس لیے نہیں آیا کہ جو تُو نے سمجھا تھا وہ رائیڈ آنسر نہیں تھا so actually cafe is a trap over there and you can see that cafe is not the right answer لکھا ہوئے وہاں پہ آکھے لیکن وہ یہ کہہ رہا دیکھیں کیا ہے currently میں نے کہا تھا currently پہ آپ کو مارے گا یہ right so actually they are looking into the possibilities کا مطلب ہے کہ یہ ابھی تک نہیں ہے okay a cafe in due course we have a bookshop a bookshop ان کے پاس ہے which specializes in books about drama and that attracts plenty of customers that attracts present we have a bookshop that is also present اب دیکھیں option میں ہے کوئی bookshop uh well جی بالکل a bookshop لکھا ہے a bookshop کو ان سرگل کر لیں ٹھیک ہوں گیا اب ابھی اس نے آپ کی جان نہیں چھوڑی آپ کو دو رائی ڈانسر مل گئے ابھی اس نے آپ کو تھوڑا سا اور کھپانا ہے let's see then he says then there are two large rooms that will be decorated will be decorated کا مطلب ہے currently نہیں ہے یا دو بڑے کمرے ہیں that will be decorated next month اگلے میرنے ہوں گے and they will be available for hire اب hire کی بھی بات کی لیکن وہ future میں ہوگا بات یہاں پہ کر رہے ہیں currently میں بتایا نا which two facilities does the theater currently offer to the public اور یہ جو room hire ہے that is future یہ بھی یہ trap ہے اور اپنے آنسر کو کبھی یہ نہیں کنا چھا میں چینج کر لیتا ہاں روم ہائے کا اس نے نام لیا یہ دیکھنا ہے کہ کس ٹنس میں اس کی بات کر رہے ہیں then he also says such as parties we are also considering اب یہ جو ورڈز ہیں یہ یار سیکھ لو سارے we are also considering ہم یہ بھی سوچ رہی ہیں نہیں بھی یہ کام کرنی رہے hiring out costumes to amateur drama clubs ٹھیک ہو گیا گوڈ یہ مجھے آئلز کی پری نے بتایا تھا کہ یہ یہ چیزیں بتا دو سب لوگوں کو اور وہ جو آئلز کی پری ہے وہ کیمرج یونیورسٹی سے اڑ کے آتی ہے اور آکے مجھے خوابوں میں آئلز کی tips دے جاتی ہے پھر جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ نئی چیز مجھے سیکھنے کو مل گئی اس پہ آج ویڈیو بناؤں گا آکے آل رائٹ آگے چلتے ہیں نیکس تینجی questions 15 and 16 مجھے اکثر میسیج آیا کہ یہ سب سے مشکل type of question ہے listening میں ہونے ویخ لینے ہیں انہا دی ایسی دی تیسی کے چوز ٹو لیٹرز اے ٹو ای ویچ ٹو ورک شاپس ڈرز دا تھییٹر کرنٹلی آفر پھر وہی چلا کی پھر وہی چلا کی ہاں وہ کہتے ہیں آپ نے پنجابی کی ایک مووی میں نے شنا تھا تھی سادھا پٹولا تھی سادے تو ہی ہر ہے یہ یہ جا ست بھائی ہیں میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے ساڑا پٹولا تھی سادے تو ہی ہلا ہاں پھر وہی چلا کی آئی سکتہ ہمیں اپنا پٹولا بنا لینے اور جتنے بھی اولے ہیں نا پاس سمجھ رہے نا جتنے بھی اولے ہیں جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہم نے ان کو دریافت کر لینا ہے تو آئیٹ ساڑھا پٹولا تے ساڑھے نالی اولا وہی چیز ہے کررنٹلی آفر اب یہ پھر آپ کو کررنٹلی پہ مار مارے گا which two workshops does the theater کررنٹلی آفر جو ابھی کر رہے ہیں جو پاسٹ میں کی وہ نہیں جو فیوچر میں کریں گے وہ بھی نہیں جن کو کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ بھی نہیں سو یہ کیا ہے ساؤنڈ ایکٹنگ میکنگ پپیچ میک اپ لائٹننگ اور کمبخت ان سب کی بات کرے گا سب کا ذکر کرے گا دو کا ذکر پیزن میں کرے گا باقیوں کا پاسٹ اور فیوچر میں کر کے آپ کو پھسانے کی کوشش کرے گا آئیے اس کو ذرا پڑھتے ہیں یہ ہے سو اور ایک چیز اور ہے ہر ایک کا ایک الگ پیرا گراف دیا ہوئے سو پیز اس کو فالو کیجے گا میرے ساتھ یہ میدل سے ہے eventually we intend to run courses in acting we intend to run courses in acting acting the other the other intend to iraadha رکھتے ہیں currently کر رہے گا نہیں کر رہے نہیں کر رہے تو acting نہیں ہوگا exactly so they say uh well we intend to run courses in acting but we are waiting until we've got the right people in place as trainers that's proving more difficult than we'd expected there's a big demand to learn about the technical side of putting on a production and our lighting workshop has already started lighting workshop شروع ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ currently they are offering the lighting workshop with great success we are going to start one on sound next month اب اگلے ماں sound پہ ہوگی اور جو دوسری lighting workshop ہے وہ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے so lighting is going to be one option کیا ہے which two workshops does the theater currently offer currently offer care lighting workshop شروع ہوگی ہے ابھی چل رہی ہے شروع ہوگی کا مطلب پیزن پر فکر نا پیزن پر فکر کا مطلب ہے ایکشن کمپلیٹ ہو چکے اور ابھی وہ چل رہے so it is going to be like that lighting اور اس کے بعد اس نے جو دوسرہ بولا ہے that is a trap then he says the number of people have inquired about workshops on makeup we are going to start on sound next month to sound vala نہیں آئے گا a number of people have inquired about workshops on makeup and that's something we are considering for the future makeup be trap ہے we are considering for the future of some majority and a good yes I'm gonna chat on my up logo is that I say okay then he says a surprise success is the workshop on making puppets a surprise success is a workshop on making puppets we happen to have someone working here we happen to have his present simple tense working here who does it as a hobby and she offered to run a workshop it was so popular we are now running them every month we are now running them every month so puppet والی جو workshop ہے وہ بھی یہ ابھی کر رہے ہیں answer کیا ہوگا making puppets and lighting اب دیکھیں اس نے باقی تین options میں ہمیں پھسانے کی کوشش کی لیکن وہ right answers نہیں تھے یہ اس کا طریقہ کار ہے ان questions کو کرنے کا all right thank you very much indeed اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اس کو شیئر نہ کریں اور آپ اپنے دوستوں کو جو آئیٹس کر رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں نہ بتائیں اور آپ اس کو لائک نہ کریں تو قسم سے میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں okay this is really really unfair of you if you're gonna do that right اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی subscribe کریں اس کو شیئر بھی کریں اور comment بھی کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں آئیٹس کی online coaching بھی provide کرتا ہوں گر کوئی مجھ سے آئیٹس کی online tuition لینا چاہے میرا یہ whatsapp کا number ہے in case you want to get tuition you can contact me on that number asud yaqoob wishes you all the best ieltsd scd tessie hi great to see you i'm jody and i'll be looking after both of you for the first month you're working here at the amisham theater i'll tell you something about the theater now then take you to meet two of the other staff it's an old building and it's been modernized several times in fact as you can see we're carrying out a major refurbishment at the moment the interior has just been repainted and we're about to start on the exterior of the building that'll be a big job the work's running over budget so we've had to postpone installing an elevator i hope you're happy running up and down stairs when the theater was built people were generally slimmer and shorter than now and the seats were very close together we've replaced them with larger seats with more legroom this means fewer seats in total but we've taken the opportunity to install seats that can easily be moved to create different acting spaces we've also turned a few storerooms over to other purposes like using them for meetings we try hard to involve members of the public in the theater one way is by organizing backstage tours so people can be shown round the the building and learn how a theater operates these are proving very popular what we're finding is that people want to have lunch or a cup of coffee while they're here so we're looking into the possibility of opening a cafe in due course we have a bookshop which specializes in books about drama and that attracts plenty of customers then there are two large rooms that will be decorated next month and they'll be available for hire for conferences and private functions such as parties we're also considering hiring out costumes to amateur drama clubs now i want to tell you about our workshops we recently started a program of workshops that anyone can join eventually we intend to run courses in acting but we're waiting until we've got the right people in place as trainers that's proving more difficult than we'd expected there's a big demand to learn about the technical side of putting on a production and our lighting workshop has already started with great success we're going to start one on sound next month a number of people have inquired about workshops on makeup and that's something we're considering for the future a surprise success is the workshop on making puppets we happen to have someone working here who does it as a hobby and she offered to run a workshop it was so popular we're now running them every month